آئیے انڈیویڈیوال لیول پر دولت کی محبت اگر آپ کو دولت کی محبت آمادہ کرتی ہے کہ اللہ کے حدود کو پامال کریں حرام ذرائع استعمال کریں دولت آنی چاہیے حلال سے ہو حرام سے ہو جائز ہو ناجائز سے ہو بائی ہوک اور بائی کروک دولت آنی چاہیے تو آپ کی محبوب حقیقی کون ہوئی دولت یہ دولت آپ کی معبود ہے کون بڑے سے بڑا موحد اس شرک کا احساس رکھتا ہے اور حضور نے اس پر کلیر فرمایا ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعْبدُ الدِّرْحَم ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے یہ کلامِ خبریہ ہے یا یہ بدعا ہے تَعِسَ عَبْدُ الدِّنَارِ وَعْبْدُ الدِّرْحَم درحم و دینار کا بندہ ہلاک ہو جائے نام عبد الرحمان ہے حقیقت میں عبد الدِّنار ہے عبد الدِّرحم ہے درحم و دینار آنے چاہیے جائزے یا ناجائز سے حلال سے یا حرام سے صحیح سے یا غلط سے تو معبود کون ہوا ہمارے ہندو بھائیوں نے کیا کیا لکشمی دیوی دولت کی دیوی ہے اس کی پوجا کرتے ہیں کس لیے مطلوب کیا ہے دولت اس کی پوجا وہ خوش ہو جائے تو دولت ملے گی ہم نے کہا ہٹاؤ جی اس دیوی کو بیچ میں سے ہم براہ راستی پوجھ لیں گے بس یہی تو فرق کیا ہے عبد الدینار و عبد الدرحم یہ ہے انفرادی سطح پر شرف المحبت جو روح عبادت ہے جو عبادت کی جان ہے معبت غایت الحب ما غایت الظل والخضور اور ٹاپ پر لے آئیے آج کی دنیا اجتماعیت کے میدان میں اگرچہ اب زمانہ بدل رہا ہے لیکن تقریباً ایک صدی سے نیشن سٹیٹس وطن کی بنیاد پر قومیت وطن محبوب ترین شئے جو شئے میرے وطن کے لیے صحیح ہے وہ میں کروں گا چاہے وہ غلط ہو وہ حرام ہو اللہ کے قانون کے خلاف ہو لیکن میرے وطن کے لیے ہوگا وطن زندہ باد یہ وطن پرستی ہے اس وطن پرستی کے مذہب کی ایک نماز بھی ہے ترانہ ہو رہا ہے تو کھڑے ہو جاؤ قنود کھڑے ہو جانا عبادت کا حصہ ہے اس کا جھنڈا سلامی دو یہ وطن کے معبود کے ریچولز ہیں مذہب وطنیت اسی لیے اقبال نے کہا تھا اس کو سمجھا نہیں کسی نے بھی اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساقین بنا کی رویش لطف ستم اور تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور آج کا سنم آج کا بت کون ہے تہزیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن خدا پرستی یہ وطن کی لکیر سے تم اور ہو گیا میں اور ہو گیا لکیر انسانیت منقسم جو تمہارے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ تم کروگے چاہے وہ اخلاقا غلط ہو اور جو میرے وطن کے لیے ٹھیک ہے وہ میں کروں گا چاہے اخلاقا غلط ہو یہ کونسا دین ہے یہاں تو وطن تمہارا معبود بن گیا پاکستان میں بڑا شور اٹھا تھا جب میں نے کہا تھا کہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے اور میں کبھی بھی تقریبات میں جاتا ہوں اقبال دے ہو رہا ہے کچھ اور ہو رہا ہے میں ان تقریبات کا مقرر نہیں ہوں لیکن جب بہت زور دیتے ہیں چلا جاتا ہوں لیکن وہاں ترانہ پڑا جاتا ہوں میں بیٹھا رہتا ہوں میں کھڑا نہیں ہوتا ہوں اور اس پر چیمیں گوئیاں ہوتی ہیں اقبارات کے اندر لیکن میرے نسدیق یہ وطن کی نماز پڑھ رہا ہے ہوتوں تمہارا یہ قنوط اور وطن کا ترانہ اس میں حمد ہو رہی ہے وطن کی یہ کیا ہے آج کے دور کا بدترین شرک شرک فی المحبت آگے چلیے شرک فی الدعا کسی کو مت پکارو کسی مدد کے لیے سوائے اللہ فَانَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدَا اللہ کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارنا ایک ہے اللہ کے ساتھ پکارنا اللہ کو بھی پکارنا اوروں کو بھی پکارنا بدترین شرک ہے دعا اللہ کے لیے ندعا اللہ کے لیے اس کا بھی ذرا میں تجریہ کر دوں آپ دیکھئے ایک ہے عام ماددی قوانین دنیا کے جو ہے اس کے تحت کسی سے مدد چاہنا بھائی ذرا مجھے پانی پلا دینا یہ بھی آپ نے مدد چاہیے نا حضور کے بارے میں تو آیا ہے کہ آپ اتنے خوددار تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر سواری پر ہوتے تھے اور آپ کا کوڑا نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کھوڑا مجھے اٹھا کے دے دو بلکہ خود سواری سے اتر کر کھوڑا اٹھا تھے تو یہ جو قانون ماددی ہے اس کے تحت مدد مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں ہے ماورائی اعتبار سے غیبی اعتبار سے کسی سے مدد مانگنا کسے باشت کوئی ہو شرک شرک فی الدعا امن المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا